ایک دکان پر گیا دکاندار سر پکڑ کر بیٹھا تھا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا بیٹا پی ٹی آئی کے جلسے میں گیا تھا جلسے کے بعد اس نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی میں اب اس کے لئے پریشان ہوں میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے اس نے پریشانی کے باوجود ہس کر جواب دیا بیلا ہے کچھ نہیں کرتا میں نے پوچھا کچھ تو کرتا ہوگا وہ دوبارہ بولا کہ میں نے اسے یونیورسٹی میں داخل کرایا مگر وہ تعلیم مکمل نہ کر سکا میں اسے دکان پر لے آیا مگر یہ کام جس نے اسے پال پوسٹ کر بڑا کیا جو اس کا والد اور دادا پوری زندگی کرتا رہا اس کام کو یہ اپنے سٹینڈر کے مطابق نہیں سمجھتا تھا لہٰذا یہ دکان سے فرار ہو گیا اور یہ اب سارا دن سوشل میڈیا پر ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کا ہر جلسہ ٹینڈ کرتا ہے زمان پارک کے سامنے بھی بیٹھا رہتا ہے اس کی زندگی میں پولیس کی کمی تھی مگر وہ بھی اب پوری ہوگی اس دوران اس کے دوسرے بیٹے نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھ دیا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کیا آپ بھی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا میں نے پوچھا کہ کیا آپ بھی خان کے جلسوں میں جاتے ہیں اس نے ہس کر جواب دیا نہیں دکان پر کھپتا رہتا ہوں اور رات کو تھک ہار کر گھر جاتا ہوں بیوی بچوں سے ملتا ہوں اور صبح بچوں کو سکول چھوڑ کر دکان پر آ جاتا ہوں جلسوں کے لیے وقت کا ہاں سے لاؤں میں نے پوچھا کیا تمہیں اتوار کے دن بھی ٹائم نہیں ملتا اس کا جواب تھا کہ سر چھے دن بعد ایک چھٹی ہوتی ہے اس میں بھی اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ کسی دوسری طرف نظر ہی نہیں جاتی لہٰذا میں خان صاحب کا خاموش فین ہوں الیکشن کا وقت آئے گا تو انہیں ووٹ دے دوں گا خان صاحب نے اپنے وعدے پورے کیے تو ٹھیک ورنہ اگلی بار انہیں ووٹ نہیں دوں گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کا والد ہماری گفتگو کو غور سے سن رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس بیٹے کو کب کام سٹارٹ کرایا تھا وہ بولا کہ میں نے میٹرک کے بعد اس سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو یا کام کرنا چاہتے ہو اس کا جواب تھا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا میں کام کرنا چاہتا ہوں میں اسے دکان پر لے آیا اور اس نے دو سال میں کاروبار کا سارا بوجھ اٹھا لیا یہ اب دکان بھی چلا رہا ہے اور پورا گھر بھی میں نے کہہ کے لگایا اور اس سے عرض کیا حاجی صاحب معاملہ کلیر ہے آپ کا دوسرا بیٹا ویلا ہے آپ نے اسے وقت پر کام نہیں لگایا تھا اور یہ اب گھر اور والدین کی ذمہ داری تک سے آزاد ہے یہ اتجاج نہیں کرے گا تو کیا کرے گا آپ یہ یاد رکھیں کہ اتجاج صرف ویلے لوگ کرتے ہیں کام کرنے والے لوگ آپ کے پہلے بیٹے جیسے ہوتے ہیں ان کے سروں پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دائیں پائیں دیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا یہ تیر کی طرح سیدھے دفتر یا دکان پر آتے ہیں اور تھک ہار کر گھر چلے جاتے ہیں ان کے پاس جلسوں جلوسوں دھرنوں اور اتجاج کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ان کی ہمدردی محض ہمدردی اور پانچ سال بعد وور تک محدود ہوتی ہے اور بس آپ اب بھی اگر اپنے دوسرے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اسے مصروف کرنے یہ اس کے بعد زمان پارک جائے گا اور نہ ہی پولیس کے ڈنڈے کھائے گا حاجی صاحب نے میری بات غور سے سنی اور دیر تک ہاں میں سر ہلاتے رہے مجھے یقین ہے کہ اگر یہ بات ان کے اتجاجی بیٹے سے کرتا تو وہ مجھے بے غیرتی کا تانہ دے کر کہتا کہ آپ جیسے لوگوں کی ورد سے قوم آج تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکی وہ اس کے بعد مجھے دنیا بھر کے مشاہیر کے سنیری اقوال آیات اور حدیث بھی سناتا اور میری مردہ اکابی روح جگانے کے لیے اس کے بعد طویل لیکچر بھی دیتا کیونکہ یہ ویلہ ہے اور ویلے لوگ اتجاج اور طویل تکریروں کے ماہر ہوتے ہیں آپ اگر کبھی امریکہ یورپ اور جاپان سمیت ترقیی آفتہ ملکوں کے بارے میں ریسرچ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان ملکوں میں امن سکون اور ترقی کی تیسری بڑی وجہ ورک لوڑ ہے ان معاشروں کے افراد پر کام کا اتنا بوجھ ہے کہ ان کے پاس اتجاج سڑک بلا کرنے اور امارتوں پر پتھراؤ کا وقت ہی نہیں بچتا یہ لوگ نائن ٹو فائیو کام میں مصروف رہتے ہیں کام کے بعد گھر تک پہنچنا اور پھر پورے گھر کا کام کرنے کے بعد کان کھرکنے کی ملت تک نہیں ملتی یہ لوگ اگر اتجاج کے لیے کام سے چھٹی کر لیں تو پھر ان پر معاشی دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ مہینے کے آخر تک قسطیں ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے لہٰذا ان کے پاس منارے پاکستان جیسے جلسوں کے لیے وقت نہیں بچتا آپ نے کبھی سوچا کہ یورپ میں لوگ ٹریفک قوانین کی پابندی کیوں کرتے ہیں اس کی بھی تین وجوخات ہیں ڈرائیونگ لائسنس انتہائی مشکل ہے ٹریفک کی ہر خلاف برزی کے بعد لائسنس کے پوائنٹ کٹ جاتے ہیں اور آخر میں پولیس لائسنس منصوب کر دیتی ہے جس کے بعد وہ لوگ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے اور یورپ میں ڈرائیونگ کے بغیر زندگی صرف بیس فیصد رہ جاتی ہے دوسرا آپ انشورنس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے اور آپ کے ہر ایکسیڈنٹ کے بعد انشورنس کی قسط میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ گاڑی سستی اور انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے لہٰذا لوگ نقصان سے بچنے کے لئے بھی احتیاط کرتے ہیں اور تیسرا یورپ میں ڈرائیونگ کی غلطیوں پر بھاری جرمانیں آئید ہیں غلط پارکنگ پر پچاس جورز سے ڈیڑھ سو جورز تک جرمانہ ہو جاتا ہے ٹریفک لائٹس کی پامندی نہ کرنے والے کو جیل تک بگتنا پڑتی ہے لہٰذا وہاں ٹریفک سموت ہے جبکہ پاکستان میں اس کے بلکل برقس ہے ہم اگر آج جرمانے دس ہزار سے ایک لاکھ کر دیں کار انشورنس لازمی اور بھاری کر دیں اور لائسنس مشکل کر دیں تو ہمارا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ اگر ریاست لوگوں کو مسروف رکھ لے اور ان کے لئے ضروریات زندگی کو مشکل کر دے تو اس سے بھی امن ہو جاتا ہے لوگوں کے لئے اعتجاج مشکل بن جاتا ہے ہمیں ماننا ہوگا کہ دنیا میں چیزیں خراب یا ٹھیک سسٹم کی ورہ سے ہوتی ہم اگر سسٹم بنا دیں یا تبدیل کر دیں تو چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں مثلا میں چند دن قبل ٹریفک میں فس گیا نیچی اتر کر معلوم ہوا تو پتا چلا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کی ورہ سے نوجوانوں نے سڑک بند کر رکھی ہے کوئی ان سے پوچھے کہ غزہ کہاں ہے اور اسلام آباد کہاں ہے اور ہم اپنی شڑک بند کر کے فلسطینیوں کی کیا عمرت کر رہے ہیں یہ بہارحال عقل کی باتیں ہیں اور ہمارے بیلے نوجوان یہ نہیں سمجھ سکتے یہ کبھی کسی جگہ وقت پر گے ہی نہیں لہٰذا انہیں دوسروں کے وقت اور مصروفیات کی کوئی قدر نہیں سوال یہ ہے کہ ہم اس صورتحال کو کیسے بدل سکتے ہیں اس کا صرف ایک طریقہ ہے آپ قوم کو مصروف کر لیں ملک میں کوئی شخص 18 سال کے بعد ویلہ نہیں ہونا چاہئے وہ اگر کام تلاش نہیں کرتا تو حکومت اسے زبردستی کام پر لگا دے ملک میں ویل پیر کے ہزاروں پروجیکٹ ہیں ہر شہر میں ہزاروں نشائی پھر رہے ہیں حکومت ان کی بحالی کا منصوبہ شروع کرے اور جتنے ویلے لوگ ہیں انہیں نشائی اکٹھے کرنے اور ان کی بحالی کے لیے کام پر لگا دیا جائے ہمارے پرائمری سکولوں میں استاد نہیں حکومت بیل کو پرائمری ٹیچر بنائے اور سکولوں میں کھپا دے حکومت اسی طرح بیلے لوگوں سے سڑکوں کے کنارے پھول اور درخت لگوا سکتی ہے سرکاری زمینیں آباد کرا سکتی ہے اور ان سے ڈیم نہریں اور سڑکیں بنوا آسکتی ہے یہ کام شروع میں مشکل ہوگا ویلے لوگ انسانی حقوق کی صدائیں دیں گے لیکن پھر انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوگا اور یہ 18 سال سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی باوکار کام تلاش کر لیا کریں گے اور اس سے ملک میں بے روزگاری بھی کم تو بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں کتنے لوگ مصروف یابیلے ہیں اور حکومت اس سے اپنی پالیسیاں بدل سکے گی حکومت کو اسی طرح میٹرک کے بعد اچھے اور برے طالب علموں کا اندازہ بھی کرنا چاہئے وہ طالب علم جو مزید پڑھائی کے قابل نہیں ہیں انہیں میٹرک کے بعد بزنس یا کام پر لگا دیا جائے اور صرف پڑھاکو طالب علموں کو یونیورسٹیوں میں بھیجوایا جائے اس سے بھی نوجوانوں اور ملک دونوں کا وقت بچے گا نوجوان اینجوانی میں کام شروع کر دیں اور پانچ دس سال میں خوشحال اور کام یاب ہو جائیں گے دوسری طرف یونیورسٹیوں میں بھی صرف اہل طالب علم جائیں گے اس سے یونیورسٹیوں بر بھی بوجھ کم ہوگا اور آخری چیز ملک میں اگر مہنگائی ہوتی ہے تو ہونے دیں مہنگائی بھی دنیا میں ترقی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے انسان کا اگر گزارہ نہیں ہوتا تو پھر بیکار لوگوں کو بھی کام پر لگاتا ہے اور اس سے یہ مہنگائی اور غربت کے مقابلے کا اہل ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسے ویلے لوگوں سے بچانا ہوگا برنا بیس کروڑ ویلے لوگ اسے چلنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاویر چوری صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہچانا صدقہ جاریہ ہے